دوسرا تموتیس اس کا پہلا باپ اس کی نامی آئے پالو سیسول نے اپنے روحانی فرزان تموتیس سے کوئی نصیتیں بہت ساری کی ہیں اور ایک اور بڑی نصیت اس نے اپنے اس روحانی فرزان سے کی ہے کیا لکھا ہے جس نے ہمیں جس نے ہمیں اور پاک بھلاوے سے بھلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسو میں ہم پر عزل سے ہوا ہے سادگی سے بات کروں گا آج کہ خدا نے جب ہمیں اپنے بیٹے ہمارے قلامت یسو مسیح کے وسیلہ سے نجات دی ہے اسی لمحے ہماری ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا خدا اس مقصد کے ساتھ ہمیں نجات دیتا ہے دنیا میں سیون بلینڈ ایٹ بلینڈ لوگ ہیں اس میں سے زیادہ مسیحی ہیں اس میں سے پوائنٹ ٹری فور پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بیپٹائز ہیں صرف پوائنٹ ٹری فور پرسنٹ بیپٹائز ہیں اگر خداون نے آپ کو چنا ہے خداون نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے تو ہمیں اس بات کے لیے خوشی مت کرنی چاہیے کہ میں خدا کی بلایا ہوں میں خداون کے ارادہ میں ہوں خداون نے مجھے اپنے کام کے لیے بلایا ہے یہ آپ کے لیے فقر ہونا چاہیے کیونکہ علام نکہ ہے جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلادے کے تحت بلایا ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ آدم سے ہے اور میں اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ خداون یسو مسیح کو اگر ایک آدم کے لیے بھی آنا پڑتا پھر بھی خداون یسو مسیح آتے کیونکہ خداون پترسکت لکھا ہے کسی کی علاقت نہیں چاہتے کسی کی بھی علاقت ایک سنگر شخص کی بھی خداون ہلاکت نہیں چاہتے آسمانی باپ چاہتے ہیں سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور جو لفظ ہلاکت ہے نا ہلاکت کا مطلب پتہ کیسے جیسے بائیسپلر ٹرک ہونا اس کے اگر نیچے بندہ آ جائے اس کی ہڑی بس نظر نہیں آتی مس ہو جانا موت کا مطلب فرق ہے ہلاکت کا مطلب بہت فرق ہے بہت ہونناک مطلب ہے تو خدا نے ہمیں اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے نجار دی ہے پاک بلاوے سے بلایا ہے آج سے نہیں ہے جب ہم پیدا دا نہیں ہوئے تھے ہمارے باباہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے خداون کیاں پر آدھا میں ہے آمین تو تین پوائنٹ آج میں نے لکھے ہیں بلاہت جو ہے پرسنل ہوتی ہے ذاتی بلاہت ہوتی ہے بلاہت آپ کے خاندان کی ہے بلاہت آپ کے چرچ کی ہے تین باتیں ان تینوں باتوں کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے لکا کی انجیل کے انیس بابدہ ساتھ لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کیا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو دھونڈنے اور نجار دینے آئے ہیں کھوئے ہوں کو دھونڈنے اور آپ رون پر دیکھیں کتنے لوگ بغیر مقصد کے ان کو کوئی نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں اور بہت سے مسیحیدی ایسے ہیں جو یہاں پہ صدیوں صدیوں سے صدیوں صدیوں سے رہ رہی ہیں ہماری یہاں پہ ایک بھائی تھے وہ قرآن میں سو گئے ہیں اکیس سال کے بعد وہ چرچ آئی تھے اکیس سال کے بعد اکیس سال وہ یہاں پر بغیر چرچ کے رہے اور پھر پانچ سال وہ یہاں چرچ میں رہے پھر وہ چرچ میں رہتے تھے چرچ سے بہت جاتے تھے تو میرے بہن بھائیو کتنے کتنے لوگ جو ہمارے شاید پڑوس میں ہمارے گھر کے پاس ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں خدا کے گھر میں نہیں آتے اس کو پربو کا پتہ ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو لکا کی اجیر منیز داس کے اطابق خداون یسو مسیح کھوئے ہموں کو دھونڈنے اور نہ صرف دھونڈنے ان کو اپنے ارادہ میں اپنے پلائر میں اپنے مقصد میں خداون شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو نجات دے کر شامل کرنا چاہتے ہیں اور پھر عمال سولہ کرتیس میں لکھا ہوا ہے تو نجات پا اور پھر اگرانہ نجات پائے گا اور آخر اس بات پر غور کر رہا تھا سیمول کے بچے اس جیسے نہیں تھے یقوب کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹے نے جو اس کے کام کو جو آگے کام بڑھایا ہے بیٹے کے وسیلت سے بڑھا ہے باکیوں کا اتنا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ذاتی طور پر ہم نجات پاتے ہیں خداون یسو مسیح کو نجات پاتے ہیں تو جو برکات ہیں وہ بچوں پر بچوں پر آئیں گی لیکن نجات سالویشن ایزا پرسنل نجات پرسنل ہے ذاتی ہے ذاتی نجات ہے ذات کے ساتھ تعلق ہے کلام کو قبول کردے کے ساتھ تعلق ہے اس لیے وہاں پر لکھا ہے تو نجات آ اور پیرا گرانا کلام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے کلام کو زندگی میں لینے کے وسیلہ سے نجات پائے گا یہ آٹیناٹر مشین نہیں ہے یہ کپڑے رازی اور صبح نکال دیا ایسا نہیں ہے کیا ہے نجات ذاتی ہے اقرار ذاتی ہے پرسنل کو قبول کرنا ذاتی ہے ذات کے ساتھ تعلق ہے اور اگر ہم خدا مند یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو خدا کے گھر میں لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ پرسنل کے نام کو جتنا شروع کر دیں گے پرسنل کے نام کی مہمہ کرنا شروع کر دیں گے اور ایک نناہی کا وہ خود کہیں گے ایسے پرپس نے کہا تھا پانی بھی موجود ہے حبشی خدا نے کہا تھا پرپس سے پانی بھی موجود ہے خادم بھی موجود ہے اب مجھے کونسی چیز ہے جو بکتسما لینے سے روک سکتی ہے تو خاندان کو کو ڈیویلپ کرنا بہت بڑی بات ہے اور پھر مطیق انجیل کے سولہ باپ میں خدا مند یسو مسیح نے پترس سے کہا تھا کہ تو پترس ہے میں اس چٹان پر جو خدا مند یسو مسیح جٹان ہے پترس چٹان نہیں ہے چٹان کون ہے خدا مند یسو مسیح ہے اور پترس کے مسیح سے سب سے پہلا کام ہوا تھا ایک دن میں تین ہزار ہے ایک دن میں کریسیا بن گی نا اور رات کو جب ہم دعا کر رہے ہم نے خدا صحیح بات کیا خدا کوئی پترس لگ دیسان پیرا کارنشتے کھڑا ہو جاگے پھر تین ہزار آپ لوگ یہاں بکتسما رہے اور پھر اگلے دن تین ہزار آن پھر تین ہزار پھر تین ہزار پھر تین ہزار ایسے دیکھتے 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 ایک بڑی گروہ جو ہے ایک بڑا مجموع جو ہو یہاں پر ہو اور سب کا نام آکر مالک جو کچھ مانتے ہیں نا ہو جاتا ہے تو ہماری بلاہت جو ہے ذاتی زنگی کے لیے ہے ہماری بلاہت خاندان کے ساتھ ہے ہماری بلاہت چرز کے ساتھ ہے اب میں نے مختلف چیزیں میں نے بائیبل مقدس میں سے آج سمجھی ہیں کہ بائیبل مقدس میں بائی برت بلاہت ہے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوتا تب بھی بلاہت ہوتی ہے آپ اس کو پداشتی کتاب کے دب 18 باپ آپ پڑھتے ہو تو تین لوگ باپ ابراہام کے پاس آئے تھے اور اس سارے سماعہ کو جب آپ دیٹیل سے پڑھتے ہیں نا وہاں پہ لکھا ہے کہ باپ ابراہام بڑی فروتنی سے ایسے کھڑا تھا بھاگا بھاگا کیا ہے بڑا لیا ہے کھلکے پکوائے ہیں اور مکھر میں رکھا ہے وہاں پہ مکھر میں مکھوائے ہیں کس نے گاہتا کی عزیز مارو نہیں کیتا جیلی آئے میں سے عزیز مارو کیتا مکھر اور کھڑا رہا ہے اور مجھے ایسے پیدا تو پوچھ رہا ہوگا بائی ہور بھی یہاں آگے گا وہ ہور بھی سائے ہی ہے جیسے بائی اپنا بائی روبرنا آپ کو آپ بے بھرنہ آپ کا پھر بھی کہے گے پھر یہ ہور ہمیں سکھاؤ آج اس میں خیدہ لیا تو اس حد تک جو ہے وہاں پر بلکت کی بات ہے اور اس کو پھر خدا نے وہاں پہ کلام کیا تھا اگلے سال میں آوں گا اگلے سال نہ آوں گا پوچھلے پاس کیا ہوگا ازہاق کیا ہوگا اس نے اس نے کلام کو کبول کر لیا اس نے کلام کو کبول کر لیا اس کے پاس بیٹا آیا کیلی آیا بیٹا آیا نا بیٹا اور اس بیٹے کے آنے کا مقصد کیا تھا قومی جنوریٹ کرنا قومی بنانا قوموں کو پربو کے پاس لے کے آنا ازہاق کا اس زمین پر آنے کا مقصد قومی تھا اگلام لکھا ہوا ہے خدا نے کھا تھا اوپر نگاہ کھا تو کیا کرے گا دیکھ لیکھ اگلانوں گل سکتا ہے وہ سنے کہا نہیں زمین گل سکتا ہے کہہ رہا نہیں کہہ رہا ہے کتنی اولاد تجھے مہیا کروں گا ازہاق کے آنے کا مقصد بائے برد تو بیٹا نیشنز نیشن نہیں نیشن دوسرے کھلا ٹھک دکھا ہے مان تو میں قومے تیری مراز نہیں کر دوں گا تو آج ایک لنہ کے لیے سوچیں میری اور آپ کی بلہت ازہاق کی طرح ہے یا اپنی طرح ہے کبھی بھی ہم نجات پار بھی نا خدا ہم کو بھول کر کے ہم سوچ رہتے ہیں سوچ رہتے ہیں ہم بھمی کرتے ہیں کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی تقریف میں ہے کوئی مشکل میں ہے کوئی پریشانی میں ہے ہم کہتے ہیں کوئی باتی ہے اس کا بسطہ ہے جیسے یوگے میں ویلکہ میں لوگ سکتے ہیں I don't care مجھے بھی کوئی کروکرز نہیں ہے کیونکہ سوریہ مریعہ کیا حقیل نہیں ہے اس حق کا اس زمین پر آنے کا مقصد قوموں کو یسو مسیح کے بارے میں بتانا آسمانی باپ کے بارے میں بتانے کا اس کا مقصد تھا قضات کی کتاب اس کا تیروں باپ نکالے پیس قضات کی کتاب اس کا تیروں باپ یہ بھی بائی برت ایک سورما ہے سمسون کی بات کریں گے بن اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو چالیس برز تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیا اور دانیوں کے گرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوخہ اور اس کی بیوی بھانج تھی خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے تیرے بیٹا کوکا دیکھ انسٹرکشن وہاں پہ کیا ہے یہ سپیشل چائل ہے عام چائل نہیں ہے سپیشل چائل ہے خاص آدھی وہ سپیشل نہیں جو مظہور ہوتے ہیں وہ سپیشل نہیں ہے یہ بہبرکت چائل بہبرکت بیٹا ہے اور خدا دیکھ اس کی ماں کو نصیت کی بھی کہ اس کے اس کو نہ تو کوئی ایسی چیز بلانا نہ اس کو اس کے سارے پہ اس طرح اور نہ کوئی نشہ آور چال چیز اور نہ اس کو نہ پاک کرنا انسٹرکشن کہاں سے بلاٹ ہے ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں بلاٹ آئیٹن ساتھ کی ماں کے پیٹ سے اور اس کو خدا نے ایک گریٹ وارئر کے طور پہ چنا تھا اور اس کو ایک بڑی عظیم پرسنیلٹی کے طور پہ خدا نے چنا تھا لیکن اس نے کیا کیا اس نے دوستینی کی اس نے عشق کیا تھا جیسے فیس بک لو چیٹ کرتے ہیں ویڈس اپ پہ چیٹ کرتے ہیں ڈیوٹر پہ چیٹ کرتے ہیں اس نے وہ کام کیا بڑا مارگن آدمی تھا جس سے خدا نے منع کیا تھا جن دعوں سے خدا نے منع کیا تھا ان کے پاس یہ گیا اور ماں باپ نے بہت سمجھایا لیکن اس نے اپنے مقصد کو جس مقصد کے لئے خدا نے اس کو پیدا کیا تھا اس مقصد کو بھول گیا اور آنکھیں چلی گئی موت آئی اس نے کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے جیتے لئے میں بہت سر لوگوں کو مارا تھا لیکن اس مارنے میں کوئی نجات کا کام کوئی جلال کا کام نظر نہیں آتا صرف مارا گیا اس نے صرف مارا ہے اس نے اور اس کے بعد جب اس کو دبالا دبالا اس کو جب اس کے بعد دبالا ایک خاص کام کے لئے خدا ہمیں بھولا تھا خاص کام میرے بھر بھائیو یہ بھی ماں کے بیر سے چنا ہوا شخص تھا پہلا سیمول پہلا باقت دب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے سیمول کو بھولایا اور اس کی ماں کو کیا دیا ایک بیٹا ہو جا دیا اور وہ بیٹا نبی ہونے کے لئے وہ بیٹا نبی ہوا وہ خدا کی قوم کا بلیسرائیل کا نبی ہوا اور پھر خدا نے اس کے حصدہ سے جلالی جلالی کام کیے اور کلام لکھا ہے پہلا سیمول لکھا لے پریز پڑھ سکتے ہیں دوسرے باپ پیچھا بیسیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نامل نے دیا تیسرے باپ جی آپ اس کو انیسیت پڑھ سکتے ہیں سیمول بڑا ہوتا گیا اور خداون اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا میرے میرے عزیز بھائیو یہ بھی باپ کے پیڑ سے ایک منقصو پیدا ہوا ہے اس کی بلاہت ہوئی ہے اور پھر ایک اور بڑی خاص شخصیت ہے جن کے لیے ہم خداون کا بہت شکر اگرہ کرتے ہیں مٹی کی انجیر کے پہلے باپ کی تھانہ آئیسو تائیس ہے جب تک ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ملنکی سے لے کے ملنکی تک چار سو بیس چار سو تیس سال کا ڈاک ایلیا ہے تاریخی ہے بلکل گناہ سے بری ہوئی زندگی لوگوں کی زندگی تھی یعنی کہ آپ ڈاک اس کو ڈاک ایج کہتے ہیں اور اس کو ہم اس طور ایسٹرین کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو پاکیزگی کی سمجھ ہی نہیں تھی اس لمحے میں پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں تھا خداون یسو مسیح آئی اور خداون یسو مسیح نے لوگوں کو نجات کے لئے پیدا ہوتی لکھا ہوا ہے اس کے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو مسیح رکھنا لیکن وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا نجات سالویشن مکتی اند جیون سب کچھ خداون یسو مسیح کے لئے بھی بائے برد خداون یسو مسیح آسمانی باپ نے خداون یسو مسیح کو بلایا پھر ایڈلٹ کی بات کرتے ہیں مطیق انجیر کے تیسے باپ پہ یہو نام بگت اسمان دیری بھالا آیا خداون یسو مسیح نے بھیجا کس کو بھیجا کس کو بھیجا یہو نام کو بھیجا یہو نام نے اتیسے باب دکھا ہے کہ بیعبان میں بکارنے والے کی آواز سنو اور خداون کے راستے کو اگر ہمارے راستے ریڈے 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 ہیں دب خداون میں اس کو سوچ رہا تھا میں گوہ مران ہوں جو گائے بیل دب خداون اس کے پیسے زیادہ مرتے تھے میں پتہ اس بات میں گوہ مران بڑا سا گوہ مران دب خداون بکی اس طرح بکری بھی ہے جو ڈب خداون ہوتی کہ اس کے پیسے زیادہ بچے تھے یعنی دلیابی طور پر اس کی زیادہ ہے لیکھ روحانی پیل لوگیں اگر ہم دار کیج میں ہی وائی ڈریس میں نہیں ہے خداون کے نور میں نہیں ہے خداون کے جلال میں نہیں ہے کوئی فیادہ نہیں ہے اس لیے روحانی طور پر دار کھڑ دیابے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے ایک بڑا کام کیا اب مطیق پڑھتے ہیں نا تو ای تنگ گیارو باپ میں جب ہیر ادیس ہیر دیاس کے ساتھ اس نے کلام کیا اس سے بات کی تو اس نے ہیر دیاس سے کہا کہ تجھے زیب نہیں ہے تجھے روا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی اس کو لکھا ہے چودھیں باپ میں ٹھیک ہے چودھیں باپ میں لکھا ہے اس کو پھر مروا دیا گیا اس سے پہلے اس نے بات کی تھی کہ تجھے روا نہیں ہے کہ تو اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو اس نے واضح واضح باتیں کلام کی واضح واضح باتیں بتائی تھی اور پھر اس طریقے سے اس کی زندگی میں اس کو موت ہو گئی لیکن اس نے اپنی بلاہت کو وہ مجرور نہیں کی اپنی بلاہت سے وہ پھرا نہیں ہے میں آپ کو ڈھونڈ کے پھر رفعہ بھی دوں گا یہ اس طرح سے اس کی جو بلاہت ہے وہ جوانی کے عالم میں تھی اور خداون نے اس کی اس کی خدمت کو خدا یسن صرف خود سراحہ خدا یسن نے کہا جو عورتوں میں سے پیدا ہوتے ہیں یہ نہ ببتوں دینے والا سب سے بڑا ہے ایک حزت کی بات ہے لیکن جو خدا کی بادشاہت میں خدا یسن صرف کو قبول کر لیتے ہیں وہ یہ ہم اس بڑی بڑی ہے میرے بہت بھائیو اس کی خدمت بے شاک اس کو گردن کرپانی پڑی اس کو موت جسمان طور پر موت میں جانا پڑا لیکن اس نے خدا وقت کی راہ کو تیار کرنے کے لیے ایک بڑا کام کیا جلالی کام اس نے کیا اس کے بعد یہ ہو نہ کی انجیر پہلے باپ میں جب ہم تنتالیس آیت سے اکامن آیت تک پڑھتے ہیں جان جان چپٹر وان ورس پورٹی ٹری ٹو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا ون یسو مسی نے نیتنی کو بلایا نیتنی سے کہا کہ جب تُو درخت کے نیچے تھا تو میری نگاہ تجھ پر تھی میرے بہن بھائیو ہم ان ساری باتوں کو آج اس سمہ میں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا ون یسو مسی گلیل میں جانا چاہا اور فلپر سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے اور پھر نتنی کو بھی خدا یسو مسی نے بلایا جب نتنی نے یہ کہا کہ کیا ناصرت میں کچھ چیز مل سکتی ہے بے شک نتنی جو خدا ون کے داریکٹ اپوز کر رہا ہے خدا ون کی بات کو نگیٹ کر رہا ہے منفی میں دیکھے جا رہا ہے لیکن خدا ون نے کہا جب تو وہاں پر تھا تو میری نگاہ تجھ پر تھی اور خدا ون آج میں آپ سے اس بات کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں بہت دور ہوتے ہیں بے شک ہم کبھی کلام نہیں پڑھتے خدا کے گھر میں نہیں آتے یا نہیں پڑھنا چاہتے نہیں آنا چاہتے پھر بھی ہم خدا کی ارادہ میں ہوتے ہیں ہم نتنی موضوع نہیں ہے اس کو پھر ہم کسی دوبارہ ڈسکس کریں گے خدا من یسو مسی نے اپنے بارہ شاگلتوں کو بھولایا مچنیا پکڑ دکھے محصول کی چونگی پہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی ان کے کام جو تھے وہ خدا من کے لائق نہیں تھے لیکن خدا من کو بھولایا انہیں جال اپنے ٹھینک دیئے محصول کی چونگی پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی کو چھپنی سی ٹھینک کی ہوگی پیسے ٹھینک ہوگے اور جیسے خلاون یہ سو مسی نے کہا کہ تو میرے پیچھے گولے اس نے سارا کچھ اپنا چھوڑ دیا اور پلانے حضامہ میں جب ایلیا نے علیشہ کو گلایا تھا اس کے پاس بارہ جوڑی دیل تھے اس نے ان بارہ جوڑی دیل کو انہی دیلوں کو زبا کیا انہی دیلوں کی جو پنجاری ہوتی ہے حل ہوتا ہے اسی کو اس نے لکڑیا بنائی اور اس کو خدا کے خورت قربانی دی دی اور کس کے پچھلا ایلیا کے پیچھے چلنا ہو گیا اور جب ایلیا آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو لوگوں نے تین بار دا تیرا مالک آج اٹھائے جائے گا اس نے کہا چکھو جو چکھو مجھے دیف فوکس مات کرو میں آج اس سے برکت لے کے رہوں گا اور اس نے برکت کو لیا جب ہم دی فوکس ہوتے ہیں کلام کے مطابق عمل نہیں کرتے نہیں چلتے تو پھر ہمارے زندگی پر برابلم آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے جو بات ہم ایک اور بات کریں گے یہنا رسول جو یہنا شاگر تھا اس کو قرآن یسو مسی نے مقاشر چوتھے بات میں آپ جب پڑے کو قرآن یسو سن نے کہا یہ نہ تو اوپر آجا میں تجھے وہ ساری بات میں بتاؤں گا جو آئندہ ہونے والی ہیں اور آج ہمیں ملاتے ہیں کہ تم میرے پاس آجا بدرس کی طرح تم مچھلیاں پکڑتا ہے اب اسے تو آجنیوں کو پکڑے گا اور اس کو خدا کی دھر میں دیکھے آئے گا خدا آج یوہنان کی طرح خدا آج نتیم کی طرح خدا آج شاگیتوں کی طرح خدا آج پالوس سول کو خدا نے بلایا اس کو بڑے خاص مقصد بلاس کی میں سکھ تھا خاص مقصد کے بلایا بادشاہوں کو رولز کو حکمرانوں کو گواہی دینے کے لئے اور میں بای موہر کو سلام پیش کرتا ہوں کبھی صدا نہیں کبھی 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 کسی کو یہ خدا یسو مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی پتہ کیا ہے ان کا نام بھی پہلے سول تھا یہ ایک جگہ کو چھوڑ کہ ہوئی ہیں کہ باپ مسیح نہیں تھے آپ کی طرح کے میں ایک جگہ کو چھوڑ گئے ہوئے ہیں اب ان کے در جستجو ہے ایک اندر خل بڑی مچی ہوئی ہے کہ جیسے میں نے قرآن جیس مسیح کو قبول کیا ہے سب لوگ انہم نمی مانگل ہونا چاہئے پہل سلسل سون نہیں رہا مارتا نہیں اب اب مارنے والوں کو بچاتا ہے کہ خدا یسو مسیح کے پاس آ جاؤ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں خدا یسو مسیح کے پاس ہیں اور وہ کہتا ہے نہ حالات نہ سطرت نہ عزید نہ مشکت مجھے مسیح کی محبت سے جدہ نہیں کر سکتی کچھ بھی حالات ہوں میں خدا یسو مسیح کے ساتھ دکتا رہوں تھا اور میرا بادشاہ میرا آپ خدا یسو مسیح ہے وہ بھی بڑا ہو کے خدا یسو مسیح کے پاس آیا اور اس نے خدا یسو مسیح کا وہ کام کیا جو ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے چودہ خطور لکھے اس بہت کچھ لکھا اتنا اتنا زیادہ ریٹریٹر وائبل مقدس کا ملا پاک ہند میں جان جا جا کہ انہیں کم ندر کا کام کیا اگر بھلو سے سور اگر نہ ہوتا تو ہو سکتا کہ انڈیا ابھی پاکستان ابھی بھی انگیر لگی میں ہوتا اس کوش شاہ نے اپنا کام کرنا ہے لیکن خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر کے پھینستا ہے اور بھی کہتا ہے سب کو بتاؤ سب کو بتاؤ کہ اسمان کے اوپر زمین پر ایک ہی نام ہے اور ہم پھرگاتے ہیں تم ساتھ کوئی نہیں تم ساتھ کہی نہیں یسو مسیح ہمارا نجال دیتا ہے اس لیے ہماری بلاہت جو ہے اس کا ہمیں بتا ہونا چاہیے پھر خدا ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بلاہتا ہے سیشل مقصد in our life اور خدا خدا آسمانی باب نے جب سعود بنے حنامہ کے سعود کو پہلا سیم تیرے باب جب اس نے وہ کام کیا جو اس کو رواہ نہیں تھا اب تیرے باب نکالیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں تیرے باب پہلا سیمول تیرے باب لکھا ہے کہ جب سیمول نے آنے میں دیر کی سیمول نے آنے میں دیر تیرے باب کی اب اس کی ساتھ میں آس پڑھے یا پانچ آس پڑھے تو سارا آب نظر کی قلبانی اور سوپ میں قلبانی بادشاہ دیر گزران سکتا یاد میں سادگی سے بات کروں پاکشاہ کو پاکشاہ کوئی بادشاہ یا کوئی ایم بی ایس یا نواز شریف یا شباز شریف یا موٹی اس کو اس کو گیسنی کر سکتا اس کے پیر سادگی سے بات کروں کہیں کی ضرورت لیکن با اختیار رو اپنے اختیار کو جمانے کے لئے وہ کام کر جاتے ہیں جو اختیار نہیں ہوتے ہیں اور پھر خدا نے اس سے اسی اختیار کہی سیمال اس سے اختیار کی تو نے بڑی بیرکوبی کی ہے کون تھی بڑی بیرکوبی کی ہے آج سے تو اسرائیل کا بادشاہ معافی اسرائیل کا بادشاہ معافی بادشاہ رہے گا میں نے ایک شخص کو چون لیا میں نے ایک شخص کو چون لیا ہے جو میرے دل کے اور وہ کون ہے دود بادشاہ وہ کون ہے دود بادشاہ اس لیے اس سماعہ کو آج آپ غور سے دیکھیں کہ جب خدا نے دود کو چنا بادشاہ ہونے کے لیے اور دود کے پاس دو دو پرسند دو دو ایک خیاب کہ وہ نبی بھی تھا وہ بادشاہ بھی تھا وہ خدا کی پرسند بھی کرتا تھا اور جبور میں لکھا ہے تو اس دن میں سات دفعہ کتے دفعہ سات دفعہ پرسند کرتا تھا اور میں آپ بتانے بتانے چاہتا ہوں بستش کرنا دعا کرنے سے مشکل ہے ہم دعا کے لیے لہا جو کیا مو دو کہ آگ اٹھنے ٹی میں دعا شروع کر دیں گے بستش کو بتانے نصیب آئی وہ اس بڑے خاص کام کے لیے بھلایا گیا تھا اور چار ہزار لوگ اس کے ساتھ پرسند کرنے والے لوگ چار ہزار لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے موسیقات ہوتے تھے اور آپ کو ہم نے اسی بات پر دعا دی ہے خدا میں بڑے خصور جگہ ہے ہم شفتوں پھر لوگ آئیں پھر لوگ آئیں سیون پھر آئی آر جو ہے وہ یہاں پھر خدا آپ کی عبادت مہدی چاہیے ممکن ہے نا ممکن باتیس آسل لیکھا ہے ماغوز میں ماغوز میں اس بڑے کام کے لیے خدا نے دعوٹ کو بھلایا لیکن جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے جب اس کو بادشاہ مل دے تو دوسرا سیمول گیارہ باب جب آپ پڑھتی ہیں تو اس کے اندر آپ غور سے پڑھیں کہ ہے وہ بادشاہ ہے وہ جنگ جو جنگ لڑنا اس کو سمجھ ہے اور وہ کہاں بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے کہاں بیٹھا اپنے گھر میں ایک میں سادی سے بات کروں اگر کسی شخص کا نام پاسٹر ہے فادر ہے بشپ ہے یا کوئی بھی اس کا ٹائٹل ہے یا اس کی کوئی سیٹ ہے عبادت ہو رہی ہے سنڈے کا دل ہے پاکستان میں یہاں میں جمعہ کا دیکھ ہے اور تین چار کمبل لے سویا ہوا ہے آپ اس کو پاسٹر جائے سکتے ہیں چھوٹی ہے شامی بزر طرح نے شامی ذرا خریغ دی رہ دیکھا اور اس کو دیکھ دیتا ہے خدا کے گھر میں جو خدا کا خادر میں اس کو سب 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 جانا چاہیے یہ اس کو دوک کی کا سب سے میں اس گناہ سے پہلے کی بات میں کہا اس وقت اس کو جنگ میں جانا چاہیے تھا اور ہماری جنگ دنیا کی فوجوں کے ساتھ نہیں ہے ہماری جنگ روحانی عالم میں ہے ہماری جنگ گھٹنوں پر ہے ہماری جنگ خدا کے حضور رونا ہے ہماری جنگ خدا کے حضور ماننا ہے ہماری جنگ فریاد کرنا ہے لوگوں کے لیے ہماری جنگ اس بات کے لیے ہے کہ مایوس لوگ جنگ کی آنکھوں میں آنس نہیں رکھتے تکالیف کے اندر لوگ بڑے ہوئے ہیں ان کو ہم بیاروں مدلگار نہیں چھوڑ سکتے دوت کی سب سے بڑی بلتی تھی یہاں پر کہ اس نے لوگ کو جس کا وہ بادشاہ ہے اور خدا نے اس کو اپنے دل کے مطابق ہم کہتے ہیں خدا نے اس پر کونفیرنس خدا تھا کہ یہ میرے کام کے لیے ہوگا لیکن آج جب اس کو بادشا پیل گئی ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا رہے اور پھر گھر سے تھوڑا سو خیل ہو شوش کی ہے برش رش کی ہے موش ہو کا کیا کیا ہے اپنی شیئر سے اوپر چھت پر گیا ہے شیئر بڑی ختم نات بات ہے فضول ٹائم جب ہمارے پاس ہے اس کو استعمال کرنے کا بیس طریقہ بتا ہوں آپ ہو جب آپ بس انہم ٹائم ہے آپ ہو جب آگر ہو یا آئیو پڑھو یا کٹھنے ٹیک لو جب فضول ٹائم میں ہم اپنے گھر سے نکل کر کہنا تجابیت کہ جب تو مو مار نا دیو کو خم بتر جا رہا مہا دنا سٹارٹ ہو جاتا رہے وہاں انسان سے شروع ہونا ہو جاتا رہے اور اسے ہی کام دور دے کیا اس اپنی بلاد کو بھول گیا اپنے کام کو بھول گیا اس کام کو جو پہلا سیان تو تیری باب میں خدا نے کہا تھا کہ سون تیری بادشاہ تھا مجھے ایک شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے خدا نے اس کو سیمول کے سیدھا سے پورا سین تیل کا بھراؤ اور اس کے ساتھ انڈالا اینایٹ کیا اور اس کے بعد اس تیل کی کوئی بہتیو نہیں رہی کوئی اہلیت نہیں رہی کوئی عزت نہیں رہی اس مسا کی عزت نہیں رہی اور اس نے ایک لمحے کے ادر اپنی ساری اس مسا کو اس اپائٹنٹ کو اس نے کھو دیا اور پھر خاک اور راک میں بیٹھ دیا ایک لمحے کے لیے وہ بادشاہ تھا دوسرے لمحے کے لیے اس نے تاڑھ رہی ہے خاک اور راک میں بیٹھ اچھی بات ہے اب جسان گر پر دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے ایک شخص بادشاہ ہو اور دوسرے لمحے کے لیے وہ شخص آپ میں بیٹھ جائے لوگ تمسکر اُڑائیں گے کیونکہ اڑائیں گے تمسکر اُڑائیں گے اس لیے لوگوں کا تمسکر بننے سے پہلے دوسرا اکمولتیس دوسرے باپ کی بائی سائت میں لکھا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ بھاگ جاؤ وہ سوائے کی کھڑا ہو جیسے پہلے زمبری آت میں لکھا ہوا ہے کہ مخولی دے تک تھٹھا باز لوگوں دے مجلس بھائی اچھے کیران اچھرہ گاپ شاپ لاندھے گاپ شاپ لاندھے اپ بائی گبر بندہ لی بندہ بلکل 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 میرا پیوب اچھا باندھے ہا وہ بنا ہے وہ خدا ہماری کوش باننی چاہیے خدا کے کلام میں ہماری کوش باننی چاہیے ہم ایک بڑے خاص مقصد کے بادشاہ ہونے کے لیے بلائک ہیں اور پیلانے ستا نام ہمامے میں رات پر اس بات کو ہم سیکھ رہے تھے کہ پرالی ہنامہ میں اموٹی ملتی تھی اتیار دیتا تھا بادشاہ ہونے کے لیے اب ہماری پرموشن ہو گئی ہے جب خدا ہمیں بلاتا ہے ہم شاہی کیلوں کا فرقہ مقدس قوم خدا کی خاص ملکیت آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور اسراعیل کے بارا قبیدوں کا انصاف مدیونی باپ پر لکھا ہوا ہے ہم وہ کرنے والے ہوں گے پرموشن ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ہم خدا کے گھر کی بجائے خدا کی بجائے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اس سے ایک وقت میں دو گناہ ہوئے ایک وقت میں دو احکام کو اس سے توڑا حالاتِ بلی اسراعیل خدا ان خلامہ کے دست کے حکام کی اتنی قدر کرتے ہیں اتنا اس کو ایک ایک لمحے اس پر گھوٹ گھوٹ کے ساتھ عمل کرتے ہیں اس نے ایک لمحے میں دو گناہ کر دے اور پھر رو رہا ہے پھر کہاں ضبور اس نے نکاح پڑا ہوا پھر ہم بھاگ میں مجھ سے جدائے گا تو احساس ہو گیا لیکن اپنی بلہت پر بلہت کے مقصد کو اس نے ایک لمحے کے لیے کھوڑ رہتا اور ایسا ہویا کہ جیسے کہتے ہیں میں خدا نے مو خان جو کہا لیسی منت کرتا رہا منت کرتا رہا اور اس کو اور اس نے کیا تھا اسے کو بیٹا بیمار کیا میرے بہن بھائیو اپنی مقصد کو جانیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بھلایا ہے خدا نے کس کام کے لیے ہمیں بھلایا ہے اب اس کی بیٹے کی بات کرتے ہیں پہلا تواریخ نکالیں بلیس پہلا تواریخ اٹھائی سباب نکالیں فرس ٹرونیکلز فرس ٹرونیکلز سیٹر پوٹی ایکس خدا نے اس کے بیٹے کو ایک بڑے کام کے لیے بھلایا ہے اور میں آج یہاں پر جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک بات کے لیے مدعوت کے لیے میں بڑا خدا کا شکر ہوں اس نے خود تو گناہ کیا پر وہ محتاط ہو گیا خود اس نے گناہ کیا پر وہ محتاط ہو گیا اس نے اپنے بیٹے سے کہا بڑے تیس نامی آئے تھا لکھا ہے اور تو آئے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستبدی سے عبادت کریں کیونکہ خدا من سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے اگر تسے جھوڑے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کہ تجھے رد کر دے گا سو خوشیار ہو کیونکہ خدا من نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو کس کے لیے سلیمان کو چنا گیا کس کے لیے چنا گیا جو بل کا ٹیپل آف گارڈ خدا کے گھر کو بنانے کے لیے سلیمان کا آدشاہ کو چنا ہے اب سب کو بلیسنگ بیتے کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے چنا ہے سب کو صرف میں نہیں باستر صاحب نے یا جو انتظام کرتے ہیں وہ نہیں سب کو خدا نے ویسے بے دل کو اور بڑا تبنے کے لیے چنا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ دعوت بادشاہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتا ہے اپنے باپ کے خدا کو پہچانے اس کا ذاتی فجربہ ہے کہ کیسے گناہ میں پھلا کیسے گناہ میں گیا کیسے بدی میں گیا کیسے خدا نے اس کو چھوڑ دیا کیسے خدا نے اس کو سزا دی کیسے خدا نے خدا نے اپنے مو اس کی طرف سے موڑ دیا وہ پچھتا رہا ہے اور اس کے پچھتانے کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوئی میں آپ کو آگے جاتھ کے بتا ہوں گا آپ اس کا پریز نکالیں پہلا سیکنڈ پرونیکل سیکٹر بان جب خدا نے سلیمان بادشاہ نے خدا سے کچھ مانگا تو اس میں اپنے دوستوں کی موت نہیں مانگی حکمت دانش فہم اس نے خدا سے مانگی کیا خدا نے سکنا دی ہے یہ تھا نا کرفان ہے نا تو جو کچھ آپ خدا سے مانگتے ہیں نا خدا میں لیتا ہے اگر آپ خدا سے مانگی گئے نا خدا وہ پانچ ہزار لوگوں کی کریسیہ ہو دا سزار کی لوگ کریسیہ ہو شبنا میں ہم کام کریں خدا کرے گا اور خدا نے خدا کتنا کتنا خدا عظیم خدا ہے خدا اس بات پر خوش ہوا کہ اس نے اپنے اپنے دشنوں کی موت نہیں مانی مانگی اپنے اپنے دشنوں کے لیے بری بات نہیں مانگی بلکہ ان کے لیے برکت کی بات کی ہے تو پھر باری آیت پڑھیں باری آیت میں لکھا ہے چونکہ تو انہیں لکھا ہے سو سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی اور جو کچھ اس قدر دولت اور مال و عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے تجھ سے پہلے ہوا اور کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوگی سب کچھ خدا نے اس کو دیا اس پیک ڈراؤ بیٹ میں آپ کو ہوتائیں گا آپ اس کو آج اپنے ساتھ دیکھے جائیں گے وائز کی کتاب کے وائز وائز نکالیں پریز اس کے بارے میں باپ کی بارے میں آیت میں اس کو پڑھ کے پھر ہم اپنے اسی موضوع پر واپس آئیں گے لکھا ہے کہ سو آئے میرے بیٹے ان سے نصیت پذیر ہو بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں اور بہت پڑھنا جنگی جسم کو تھکا دیتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان انسان کا فرض کلی یہی ہے اب کہیں گے اس آیت کا کیا مطلب ہے آپ نے کیوں یہ پڑھی ہے سلمان بادشاہ نے وائز کی کتاب لکھی سلمان بادشاہ نے سلمان بادشاہ نے امسال کی کتاب لکھی کیا لکھا اس نے پہلے ہی باپ کی باپ کی ساتھوی آیت میں اس نے خود نصیت کی ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع پھر اس نے بیسے باپ کی بھی سیارت میں کہا کہ دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے ترازو سے خدا مند کو نصد ہے اور وہاں ماری خدا مند اس نے یہ بھی لکھا کہ ایسے بھی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں پر اس کی انتہار میں موت کی راہیں ہیں تو اس نے اٹھائیس طرح کی تیرلی آیت میں دکھا کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس بردہ کی رحمت ہوگی بہت کچھ اس نے دکھا دیکھیں اب اب دوسرے باپ کی پہلی آیت پڑھیں دوسرے باپ کی پہلی آیت پڑھیں یہ آپ کو خلا دینے والی بات آج ملے گی سلمان نے ارادہ کیا کیا اس نے ارادہ کیا اب یہاں پہ غور کریں اس نے ارادہ کیوں کیا کیوں اس نے ارادہ کیا کیا اس کو خدا کی طرح بے شک تھا جو اٹھائیس طرح کی نامی طرح جیسی آیت پہ اس کے بعد دون میں اس کو کہا تھا کہ میں تجھے خدا کے گھر کو خدا کے مقدس کو بنانے کے لیے چنان گیا ہے اب مثال کے طور پر خدا کسی کو چنتا ہے اپنا بندہ بنانے کے لیے تو کیا خدا پھر کہے گا کہ تُو خدا کا بندہ ہے تُو مارک پاسٹر صاحب ہے دیکھیں سلیوان رادہ کیا کہ ایک گھر خداوند کے لیے ایک گھر خداوند کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلیوان کے لیے بنائے اب آپ کہیں گے اپنا گھر میں بری بات ہے کیا کرنا بری بات ہے پوائنٹ تُو بی نوٹڈ کیا خدا نے اُس کو اپنا کا اپنا رہے لیے چنان تھا ہم کبھی کے میں نا کرفیوز باتیں کرتے ہیں ہم متی تھی پڑائشتی سے بات میں چل جاتے ہیں پڑائشتی سے بات میں جیسے ابلیس وہ ٹارگٹ کے ساتھ کام کرتا ہے ٹارگٹ کے ساتھ خدا نے اس کو اپنا مقدس اپنا بھر بنانے کے لیے چنان کیا خدا جو پہلے باپ کی بالن آیت میں خدا نے اس سے بات کی ہے کہ میں تجھے عزت تجھے دولت تجھے حبت تجھے سب کچھ دوں گا جو آپ کے آپ جو تجھے ملا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی بادشاہ کو ملا تو کیا خدا کرتا ہے کیا خدا اپنا اندازہ بدتا ہے کیا خدا یہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو وہ ایسے ایسے کہہ دیا تھا جب ایسی بات ہے نو خدا نے اس کو اگر یہ صرف خدا کا گھر بناتا صرف خدا کے گھر کے لیے کام کرتا صرف اور صرف خدا کی حدمت کے لیے کام کرتا تو جو خدا نے باتا اس کو پہلے باپ کی بھاگری آیت میں کیا تھا خدا اس کو خوبصورت محل مہدیا کرتا ایک شخص بادشاہ ہے کیا خدا اس کو جنپلی میں لکھے گا ایک شخص خدا کا ممسوع ہے خدا تو کہتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں ان کو خدا اچھی کراہ مہدیا کرتا ہے تو کیا خدا اپنے قادم کو بھول ساتا ہے یا خدا اپنے ممسوع کو بھول ساتا ہے کیا خدا اپنے ممسوع کہتا ہے کہ تم روڑی لکھا تو میں اپنے ایک روڑی لیدہ پھل دیا ہوں کیسے بات ہوتی ہے؟ نہیں اس نے خدا کی اگر کو ایک سائل سائل بزنس کر کے سمجھ کے نا اپنا کا فرنٹ ٹائنگ پہ لے گیا ہے اس لیے قرآن میں لکھا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو لیکن ملاکی میں دکھا ہے اس نے امسال کی سباب لکھا ہے کہ اپنے پہلے دھلوں سے خداون کی تاریخ کرو پھر ملاکی میں لکھا ہے کہ جب تم پوری دیئر کی خدا کی حضور لے کر آوگے پھر 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 کیڑا چھو پھر لے گا ورنہ کیڑے اٹھے رہن گے اوپر دے رہن گے کیڑے ہر روز کیڑے ہم اتام کریں گے اور پھر وہ پیسے جو ہیں وہ کیڑوں کی تاریخ کریں گے وہ مراج وہ سنیئے بات یہاں پہ ہم آئیں گے سو بات میرا پر انڈسانٹ کی ہے کہ اس نے خدا کے گھر کو نمبر ٹو پہ رکھا اپنے گھر کو نمبر ٹو پہ رکھا ارادہ گا لیا ہے میں خدا کا گھر بناؤں گا لیکن اپنی سلطنت کے لیے بھی میں اپنا گھر بناؤں گا خدا کے گھر کا نقشہ خدا نے اسمان پر گزرد موسیٰ کو دکھایا تھا اور دیکھتے میں کہ یہ بات دعوت بادشاہ کے دن میں بڑی پہش تھی یہاں خداون کا گھر بنائے لیکن اگر کاش وہ ہرکی اوریا کو کے ساتھ وہ زیادتی نہ کرتا اس کے شہر کو وہ نہ ماتا تو خدا اس کو اس بڑے کام کا شرح دے سکتا تھا بلاہت سٹرک آنڈل بلاہت اپنی اس بلاہت پر جب ہم قائم نہیں رہتے تو پھر خدا ہم سے راض ہو جاتا ہے خدا مینہ مینہ کدا کدا ہمیں چاہتے والوں سے خوش نہیں ہوتا خدا سی ٹی رہوں کو پسان کرتا ہے اب اس نے جو بڑا خاص گناہ کیا ہے ہم اس کی طرف آئیں گے پہلا سلاتین نکالیں پلیس پہلا سلاتین اس کا گیار مانبا پہلا سلات فرس کنگ چیپٹرن ایمان پہلی آیت میں لکھا ہے سلیمان بادشاہ کیا لکھا ہے؟ دیکھیں بائی بل اپنی سلیمان بادشاہ فیراؤن کی بیٹی کے علاوہ فیراؤن کی بیٹی کے علاوہ تہلا اس میں جو زبردہ بنار کیا ہے وہ پتائش میں جب کرا بھی ایک بسلی دی کی ایک آدم کے لیے ایک ہوا ایک آدم کے لیے ایک ہوا ایک آدم کے لیے ایک ہوا ایک ہوا نہیں ایک ہوا میں دکھ سے باہر کہنا ہوں ہو اسرائیل کا بادشاہ ہو ممسو ہو جس کو خدا نے اپنے بڑے کام کے لیے بولایا ہے اور وہ پھر بڑا خاص نواز نے کیا کیا ہے موابی امونی فلسطینی پانچ لوگوں سے جن کو خدا نے منع کیا تھا ان کو نہ نسائیو نہ اپنی بیٹیاں دینا نہ ان سے بیٹیاں لینا ان سے آئیسولیٹ ہونا اور قرآن بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہے اس نے کہہ رہی ہے کہ موابی امونی عدمی سہرانی حبتی عورتوں سے محبت کرنے لگا اپنی بیوی یا جسٹ اپڑی ہو گئی ہے اے بیوی اپنے اصلی ہو گیا میں خادر کو جانتا ہوں جب اس نے دوسری شادی کی بہت نامور آدمی ہے میں اور میرے بیٹوں سے نفرت کرنا شروع ہو گیا میں سچی بات کہہ ہوں آپ سے اس کی وہ دوسری بیوی اس کی بیٹی کی ایج کی تھی بیٹ کی ہے رکھی اس نے بیوی ہے مانتا نہیں ایک رہا نہیں کرتا پبلش نہیں کرتا کیا خدا نہیں پہلا تمہار تیسر تیسر آپ نے کیا حضرت لکھا ہوا ہے کہ خادم کے لیے ایک بیوی اس کی مولی چاہیے اور اس شخص میں مجھے وہ مارٹمشن سراتا ہے اس نے مجھے اس کی تشریعہ کے ساتھ کی تشریعہ بتائی مجھے مجھے کہتا ہے کہ بھائی یہ بیشن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بھشن ایک بھی بھی رکھے پھر پاری دازہ سے کھڑ لیں میں کیا پڑی دازے دازے نہیں مجھے کمال کرتے ہیں میں سے میں آتی ہیں میں یہ اگر یا پتا آنا ہوا ایک دیمی میں کیوں نہیں چاہے دیئے ایک پاکستان ان چاہے دیں کیوں نہیں پھر پہنی تازے ون فر ون ان کے لیے ایک ہونی چاہیے اور اس نے امونی ادومی حطی سب لوگوں سے یہ محبت کرنا شروع ہو گیا ہے اور اللہ میں دکھا ہوا ہے اس کی صرف کتنی بیویاں تھی کتنی سات سو بیویاں تیرے سو مرمہ اس میں گوھر کامی گوھر اس بیویاں گرنگو لبا ویلہ تھی نمیچل میں نے نمہ بیا اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری بہت پرست بیویاں اس کو اپنی یہ سیرکوں میں اپنے بہت خانوں میں اس مطرسی میں اتنا اس کو اپنی بات کر دیا کہ اس کا دل خدا سے بہت دل ہو گیا اس کا دل بہت دل ہو گیا میرے بہت پھائیو خدا کا فرمولہ اس بات میں ہے لکھا آپ اس کو پڑے پانچ آیت میں کیونکہ سلمان سیدانیوں کی دیوتی استرات اور امونیوں کے نفرتی ملکون کی پیاری کرنے لگا اور سلمان نے خداون کے آگے بزی کی اور اس نے خداون کی پوری پوری پیاروی نہ کی جیسی اس کے باپ دود نے کی تھی سو سلمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پا جو یرسلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنائے اور اس نے ایسا ہی اپنی سب اجربی بھیلیوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتوں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی اور خداون سلمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس نے اس کا دل خداون اسرائیل کے خدا سے پھر گیا اور اس نے اسے اسے دو بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا کیا تھا کہ وہ غیر مبودوں کی پیاروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ نہ دی جس کا حکم خداون نے اسے دیا اور اس باب سے خداون نے سلمان کو کہا چونکہ تجھ سے یہ فیل ہوا اور تُو نے میرے اہد اور میرے آئین کو جو جس کا میں نے تجھے حکم حکم دیا نہیں مانا اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دھونگا اور تُو بھی تیرے باپ دعوت کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھین لوں گا پھر میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا بلکہ اپنے بندہ دعوت کی خاطر جسے میں نے چھن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دھونگا سزاب دیکھ لیں دیکھ لیں سزاب کیا کیا اس نے جتنی اس کی بیویاں امونی معابی امونی عدومی سدانی حدی عورتوں سے یہ محبت کرتا تھا ان کے بسنر بسنر بھتوں کو ان کے اثرات کو وہ سب چیزوں کی وہ کیا نہ کرنے گا اس کی پرستش کرنے لگا اور میں آپ کو بڑی ساف دلی سبات کرنا چاہوں گا ہر مرد کی چاپی اس کے عورت کی پاس ہو دی ہے لکھ رہے ہیں آپ کے شک میں بھی اس بات کا آپ سے حل دیا بات کرتا ہوں بیوی چاہے نہ اس کو خدا کی گھر میں دیا سکتی ہے بیوی چاہے تو کوئی ناٹر کر کے جو بھلے جا سکتی ہے کارنش پر بھلے جا سکتی ہے جو روی کا گناہ ہنگا بھگا کہ جو کیا انہوں دو بھولتے ہیں بیوی کا گناہ ہوتا بھگا اس لیے اپنی بلہت پر گور کریں خدا نے آپ کو پادشاہ ہونے کے لیے اور کہیں ہونے کے لیے بھولایا ہے بادشاہ اور کہیں خدا کی خاص ملکی ہے اگر بیوی کہے نہ نہیں چل جانا باروں تارا لائے کرو میٹھے لے بکار خوبصورتہ ہی لائے کرو میٹھے لے بکار گیا سے ختم تارا لائے کرو کار میٹھے لے بکی میں دکھ سے بات آپ سے کہہ رہا ہوں جی میرے بہن خدا نے شاہی قینوں کا فرقہ مقدس کو اپنی خاص برگیت کے لیے چنا رہے ہیں آپ کی بلہت کا مقصد کیا ہے اگلی بات تک پہلا سالتین چودھوں بات نکھا لیں پریس اس کی بائیس سے چوبی سید پڑھیں فرسٹ کینگ چپٹر فورٹین ورس پونٹی ٹو ٹو پونٹی فور لکھا ہے یہودہ نے خداون کے حضور بدی کی اور جو گناہ اس کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کو غیرت کی برانگیختہ کیا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک انچے ٹیلے اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انچے مقام اور ستون اور اسی طے بنائیں اور اس ملت میں لوتی بھی تھے اور ان قوموں کے سب مقروع کام کرتے تھے جن کو خداون نے بنیسرائیل کے سامنے نکال دیا اور اگر ہم اس سے پہلے پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کو ایک ہی سید سے پڑھتے ہیں اور سلمان کے بیٹا رجام یہودہ میں بادشاہ تھا اکتالیس برس تک اس نے بادشاہ کی اور اس نے رشنم یعنی اس شہر میں جسے خداون نے بنیسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام مومہ تھا جو امونی عورت تھی امونیوں سے خدا نے منع کی عطا شادی کرنے سے پوائنٹ سلیمان کا بیٹا ربان اس نے خدا کے حضور یہودہ میں نفرتی کاموں کی انتہا کر دے اس کا میں ایک اور رفض دوں گا خروج بیس باپ کی جب ہم پہلے پانچ چھے آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم میرے حضور گیر معبودوں کی بستش پر نہ کر اس کی سزا تیسری اور چھوٹی پشت تک میں تجھے دوں گا تو پہلا کام کیا دیا گود بادشاہ نے تم آفی مانگ دیں وہ تو سرور ہو گیا سلمان بادشاہ نے سوچ جا وہ سمجھ رہا تھا اور پوترہ بادشاہ اور پوترہ بادشاہ پوترہ 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 کھنو بادشاہ ایک ہے ایک ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سوچ جو میں نے کہا ہے کہ اگر تو خدا کو ڈھوٹے گا تو وہ تجھے مرے جائے گا اگر تو نہیں ڈھوٹے گا ترک اور خدا کی مہربانی دیکھیں خدا نے ایک پشتہ اس سے کہا کہ میں سلطنت کو نہیں لوں گا میں تیری بیٹری کو دھوں گا اور پھر آگے پڑھیں اس کا جو اگلا بیٹا ہے آپ پندرے باپتی سیات پڑھیں پلیس پندرے باپتی سیات ملکہ ہے کہ وہ اپنے اس کے بعد نبات اس کا بیٹا جربان کا بیٹا تھا یہ اس کا کیا تھا اگلی دسل چلی ہے اور اس نے بھی توبہ نہیں کی اس نے بھی توبہ نہیں کی خدا ہمیں آج یہ بات سکھانا چاہتے ہیں جدیدین نے سب سے پہلی آیتہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں کہ اگر ہم خدا کی عدالت کا دل جو ہے وہ بہت نزدیک ہے خدا ہم بہت جلدی آنے والا ہے لکھا ہے اس نے بڑی آواز سے کہا خدا مند سے ڈرو کس سے ڈرو بیوی سے مات ڈرو شہر سے مات ڈرو بچوں سے مات ڈرو کسی خادم سے مات ڈرو خدا مند سے ڈرو اور صرف خدا مند کی تمجید کرو اور اس کی تمجید کیونکہ اس کی عدالت کا دن آگ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جو خلوج بیس باپ لکھا ہے کہ غیر مبودوں کے سامنے نہیں جھکنا ان کے سامنے نہیں جانا سلمان نے بڑا گناہ بڑا گناہ بڑا گناہ بڑا گناہ سے یہ کیا کہ تیر ساریاں بیویاں تیر سارے بھت تیر ساری جسیرتاں انہوں خدا دی عبادت کرنے کے لئے اس کا باپ ساتھ بات رستش کرتا تھا وہ پتہ نہیں کتنی بار بھتوں کے سامنے جھکتا تھا اور ان اجنبی آفتوں جو ان کی بھی یاقین ان کے جسیرتوں کو ان کے بھتخانوں کو بھی وہ برستش کرتا تھا اس کی چابیک اس کی میندیوں کے پاس کی وہ جہدر موڑتی کی موڑتا تھا جہدر کہتی نہیں سر جاتا تھا اس کو نہ خدا کی گھر کی گارت نہ خدا کی گارت نہ خدا کی گارت نہ خدا کی کلام گارت نہ اپنے باپ کو باپ کے وسیعہ سے جو اس کے ساتھ کلام گوا تھا تو اسی کوئی غیرت نہیں کی رہانی دور پر دو بغیرت ہو چکا تھا اس لیے ہی ہوتوں کے اندر رہ رہے کے آدھی ہو گیا تھا جیسے تمہار سن ہو جانا جیسے کسی کو لگتا ہے نہ ہو جانا جیسے شرون کو بڑا سپیگرز ہے لاسٹ میرس کی ہوئی جائے پھر سرجل ہوئی ہے تو ایمنٹ ایکشن گھاتے ہیں کمر میں تو پھر نہ بتردہ ٹانگ ہے نہ بتردہ ٹانگ نہیں ہے سن سن اسی طرح ہم اس بھنا کی دلدل دل رہ رہے گا سن ہو چکے ہیں ہم جتنا مرضی کہیں آؤں ہم خدا کو سجدہ کریں اس کے حضور گیت گائیں اس کی پرستش کریں اس کے حضور نماثرائی کریں اسی کہنے ہم جو مرضی کہندہ ہے اسی میں جو کل ملنی کیونکہ اسبان اور زمین اور سمندر اور جس نے چشمیں بیدہ کیے ہیں ہمارا خدا مند ہے اسے میرے بہن تھائیو ہماری بلاہر کا جو مقصد ہے اس کو ہم جانیں کہ خدا نے ہمیں کیا اسحاب کی طرح بلایا ہے قوموں کے لیے سمسون کی طرح بلایا ہے خدا کے خاص گریت باجر بننے کے لیے سیمول کی طرح نبی ہونے کے لیے بلایا ہے خدا مند یسو مسیح آئے اور انہ نے پوری جہان کا بندبس کیا یہاں نبتوں دینے والے کے پاس جرت تھی کہ وہ بادشاہ کو بتاتا تھا ساؤل کے پاس جس کا نام پلو سے سن رہا ہے وہ جرت تھی اس کو این جگہ پر لکھا ہوا ہے کیا دمیس باپ میں ہمارا کیا چھمیس باپ میں اس کو عدموات چھوڑ گئے ہیں ہمار کے سرگوں سے نکھے پیٹھ گیا ہے اور وہ اتنم سٹھ کیا ہے اور وہ کہتا بھائی میرے بات سنو کیا بات کہہ رہا ہے اس یسو کو جس کی میں گواہی کے لیے آیا ہوں دمیشن کی راہ سے مجھے ملا اور پوری سٹوری اس نے اس بادشاہ کو بتائی اور چھوڑیس باپ میں نے اگر پا بادشاہ کہتا ہے کہ جو مجھے تھوڑی سی رسید کر کے مسیحی کرنا چاہتا ہے انہیں کیا محصرت دینوں مسیحی نہیں کرنا چاہتا تیرے پورے پریوان پوری سلط نرد میں جن لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ خداون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ تبور کر لے اختیار میں مانے پاس آ دیا ہے اختیار میں چیز نہیں کرنا اکثر باپ کے پاس اختیار ہوتا ہے نا بڑا سا کنٹور رہتا ہے جب اختیار آتا ہے بیٹے کے پاس ایک اس کو باپک اس پرڑ ہوتی ہے ایک اس کا ذاتی فخر اٹھا ہے انہا ناغیر میرے پاس گے کڑا ہے اندیار سکھا ہے بڑی چیز نہیں تو پھر وہ گناہ پہ 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 گناہ کرتا رہتا ہے اس کے بجلی کا دلیگہ میں بتاتا ہوں آپ کو دھراہ میں گئی لکھیں فوکس آن ڈور تاہی اُس نے ہمیں تجاہت دی ہے اور بات بلاوے کے لیے ہمیں بلایا ہے بنا کس لیے بلایا ہے جوکاس بھئی بنا کس لیے بلایا ہے خادم دنی کے لیے بادشاہ ہمیں کے لیے خادم دنی خادم بلے خادم دنی خادم بلے خادم دنی خدا نے ہمیں خادم ہونے کے لیے بھلایا ہے اگر یہ جمراض تو ہم اس بات کی ٹیکٹس کری رہے ہیں خداون جسو مسیح نے پوری اسمان اور مین کا پورا ایک پیار خداون جسو مسیح کے پاس تھا اپنی قبلتے سکتا ہونڈا وہ سارے شیدوں کے سارے شیدوں کے سارے شیدوں کے بادشاہ بادشاہ ہے اختیار برا ہے جب آپ کے پاس کوئی دنیا کا بھی اختیار ہو زمین پر سب کو شمالے پاس ہو تو جنہاں بڑا اختیار بڑا بڑا نوتو ہونا چاہیے خداون جسو مسیح نے کہا کہ مجھے بھیجا کیا ہے خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت خدمت اور پھر ہم ملکہ کرتے ہیں دخ میں مسیبت میں غم میں ہر آر میں میں تیرا ساز دوں گا تیپ لیٹ چھو کتے رکھنے کس قوم پری بلائی میں فکس اون اون یو کال پہلے دولا سیا تم دکھ میں تکلیف میں ہاتھی باقیق تیراس کہ اگر میں باتوں کب دیتا ہوں کہ ہم وہاں میرا کھانا کھانا اور کھانا کھانا پر بخشہ ڈے لیٹ جھوڑ دیتے ہیں ہم سکتے ہیں جو اسے کام ہیں بھائی لوگر اگر سب کے لئے گوفے سے جاتے ہیں ان کو آپ کو سرک کر کے جانا چاہیے عزت کر کے جانا چاہیے ہم چیل چیل کرنے میں یا یہ گھتے خالی باہر کے جانے میں ہمارا خفالی کو شاید فرق نہیں پڑے گا ہمیں اپنی بھلاہت بھر گھوڑ کریں دوسرا پڑ فوکس جو خدا نے کلام کیا ہے خدا نے سلیمان سے کہا تھا عزت بھی دوں گا دولت بھی دوں گا تیرے جیسا بادشاہ نہ پہلے تھا نہ تیرے بھات ہوگا اس کو تو چوبیس کا تیر ربو کے باسرانہ تھا اس کا باپ سافر اس کو چونہ مکہ بھی چاہیے تھی دیر میں وہ ایک وقت بھی نہیں کرتا تھا وہ در کام کیسی بڑھیا لگنا تیریا کرنا دکھ سے بات پھر کیا رہا کسی بات فوکس آن چرچ سپیرچویل نیٹ چرچ میں فوکس آپ کریں یہ میرا بھائی کسی مشکل نہیں ہے اگر میں اس کو پیسے نہیں دے سکتا اس میں تو دے سکتا ہم امریکے ہوگئے ہیں ہم امریکی ہم پکی بات ہم امریکی ہیں یعنی کیسے ہیں ماردہ 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 ہوگئے آخذت ان دویز باتہ دوانگے جرس کی روحانی جو ضروریات ہیں جرس کون ہے جرسو جرسو پمسل پیچھ ہیں ہمارے دوانگے ہوگئے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں نجات دی ہے پاک بلاگے کے لئے بلایا ہے ہمارے کاموں کے موافق تو نہیں ہمارے کام کو ٹھیک ہوئے نہیں سکتے تک تک انسان اسمید پر ہے کبھی بھی گناہ کر سکتا ہے لیکن احساس سے گناہ دعوت کی طرح اس کو ہونا چاہیے اکامل ثبوت اس کو یاد ہونا چاہیے مزر نال میرے گاپ بلس گناہ صاحب میرے پیٹان گناہوں تیرا پاکنوں مجھ سے جلا جانا ہوئے اسے کہنے ہیں پاکنوں جلا ہوئے سکتا گناہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نہیں چھوڑنا چاہتے خدا نے ہمیں بات بلا دے کے کہن بلایا رہے عزت سے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے ہم خدا کی ارادہ بھی تھے ماں کے بیٹ سے ہم خدا کی ارادہ بھی ہیں خدا آسنائی باپ نے یہ میں ایسی دہار تھا کہ جب تو ماں کے بطر میں تھا تو قوموں کے لیے چنان گیا تھا کس کے لیے قوموں کے لیے نبی ہونے کے لیے محسوس ہوا آئے اپنے قدموں پر کھڑی رہتے ہیں شکتاری کریں گے وقاس پر اپیس دعا کریں گے ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے